تختے لاہور کی پگ کس کے سر سجے گی؟ سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ کا آغاز کر دیا آزادرکان کو بڑی بڑی پیشکش کی جانے لگی پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 186 نشست اندرکار 149 جنرل نشستوں کے ساتھ 37 مخصوص نشستیں چاہیے ہوتی ہیں ہنجاب اسمبلی میں مسلم لگنون 137 سرکان کے ساتھ بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی آزادرکان کی تعداد 138 تجا پہنچی پیپلز پارٹی 10 اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد آتھ ہو گئی مسلم لگنون کو 186 نشستیں پوری کرنے کے لیے 14 ارکان اسمبلی کی ضرورت آزاد نو منتقے برکن پنجاب اسمبلی تیمور لالی نے نون لگ میں شمولیت اختیار کر لی نون لگ میں آنے والے آزادرکان کی تعداد چار ہو گئی پنجاب اور بفاق میں حکومت سازی کا معاملہ نون لگ اور پیپلز پارٹی کے مابین مذاقرات میں بڑی پیش شک نون لگ کی پیپلز پارٹی کو حکومت اتحاد کے لیے اہم آئینی عہدے دینے کی آفر تین آئینی عہدے سمیت منجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو وزارتیں دینے کی پیش کرش صدر پاکستان سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمنٹ سینٹ کے عہدے کی آفر کی گئی آسیف علی زرداری پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے نون لگ اور ایمکی ایم قائدین میں سیاسی تابن پر اتفاق نواز شریف ایمکی ایم کا عادت کے درمیان مل کر چلنے پر اصولی اتفاق ملک اور قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلیں گے نون لگ اور ایمکی ایم میں بنیادی نکات تین ایمکی ایم کی جانب سے ڈاکٹر خالد مقبل صدیقی نے وفت کی قیادت کی نون لگ کے صدر شہباز صریف مریم نواز ملاقات میں شریک تھی قائدین میں مشاوط کا سلسلہ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا رہنماؤں نے مجموعی صورتحال رابطوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو اعتماد ملیا ایمکی ایم نے سندھ کی گورنرشپ کا مطاربہ کیا نون لگ پپلز پارٹی اور ایمکی ایم میں مسالحانہ کردار بھی ادا کرے گی شکرس فوردہ امیدواروں کی ہائی کورٹ کے دروازے پر دستق اینے ایک سو تی سے نواز شریف پی پی ایک سو تون سٹھ سے شہباز شریف کی کامیابی ہائی کورٹ میں چیلنج اینے ایک سو انیس سے مریم نواز اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز تھی جیت کے خلاف بھی درپاس اینے ایک سو ستائی سے اتاولہ تارہ اینے ایک سو ستہ میں علیم خان کی کامیابی عدالت میں چیلنج پی پی ایک سو تہتر سے مرگوب احمد خواجہ آسیف سیقر ملوک خوکر فیصل خوکر کی جیت بھی چیلنج مہیم نواز کی کامیابی کے خلاف دار درپاس پر ریجسٹر آر آفیس کا اطراز لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف درپاس سماعت کے لیے مپرر جسٹس علی باکر نشتی کل درپاس پر کیس سماعت کریں گے مہکمہ صحت کے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا افتتاہ وزیراعلا محسن نکمی نے افتتاہ کیا وزیراعلا نے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کے سٹوڈیوز اور مختلف شوہوں کا موائنہ کیا ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کے لیے پیغام ریکارڈ کر آیا بولے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا اجراء قابل تحسین ہے ایف ایم ریڈیو سے عوام کو امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے آگاہی دی جا سکے گی مزار بی بی پاک دامن زائرنگ کی سہولت کے لیے ایم پریس روڈ سے نئی راستہ بنے گا نئی راستے کی تعمیر کا کام تیز وزیراعلا محسن نکمی کا رات گئے منصوبے کا دورہ مزار بی بی پاک دامن کو ایم پریس روڈ سے منسلک کرنے والی سڑک کی تعمیر کا جائزہ لیا راستے میں حائل امارتوں کو ہٹانے منصوبہ جلپ مکمل کرنے کی ہدایت کی داتا دربار کے قریب یک کے بعد دیگری ڈکیٹی کی تین وارداتیں موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر وارداتیں کی لائر مال میں ڈاکو شہری فہیم سے موٹر سائیکل چھین کر فرا اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھین نے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منصریاں پر آگئے ڈاکو نے گروہ نے داتا دربار کے قریب بھی شہریوں کو لوٹا اور فرار ہو گئے چھوڑی کے شبے پر نوجوان پر تشدد ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ملزمان نوجوان کو اقواہ کر کے لے گئے سر کے بال اور بھمی کار دی شہدرہ پولیس نے اطلاع پر ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا موسن کی تبدیلی کے باوجود نامونیا کا خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک بچہ جانبہک پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار بچے جانبہک ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نامونیا کے مزید ایک سو پندرہ نئی مریض رپورٹ ہوئے فود سیفٹی ٹی موکی ٹاؤنشپ قضافی سٹیڈیم فود کورٹ میں 29 پوائنٹس کی چیکنگ کورن ان کی خلاف برزی ایک فود پوائنٹ بند 23 پوائنٹس کو 9 لاکھ جرمانے پانچ کو نوٹس جاری سو کلو ناکس مٹھائیاں پچاس کلو ناکس اچار سمیت ایک مند سے زائد ممنوع آشیا تلف شہریوں کی سہولت کے لیے قائم اتبار بزار شہریوں کیلئے مشکلات کا سبب بننے لگے سبجیوں کے مایار کو لے کر شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے باعث ٹریفیک کی روانی متاثر مری امپار پیٹاری سروبہ میں سیفریس کا ناکس نظام سیفریس کے پانے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا سیفریس کے پانے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی شہریوں کا لہ حکام سے فوری عملی قدامات کا مطالبہ امن و امان اور شہریوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس الیرٹ ڈی آئی جی اپریشن سید علی ناصر عزوی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ لیبرٹی مال روڈ سے ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی بارے بریفنگ دے سیٹیو لاہور امارہ اثر کا لائسنس سینٹر بنامہ کدورہ سیٹیو نے لائسنس ٹیسنگ سینٹرز میں انتظامات کا جائزہ لیا لرنر پر میج ورائبنگ لائسنس کے سائن روڈ ٹیسٹ کا جائزہ لیا سیٹیو نے لائسنس سرویسز پر آنے والے شہریوں سے مسائل بارے بوچھا آئی جی سے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والے پولس جوانوں کی خصوصی گفتگو آئی جی نے جوانوں سے آپریشن سے متعلق افصیلات لیل ڈاکوں کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا آپریشن کے بہترین کمانڈ پر آر پیو اور ڈی پیو کو خراج تحسین ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والی ٹین کے لیے پانچ لاکھ روپے انام بہتاریفی اثنات کا اعلان کیا گیا آئی جی کی شہید کے ورسہ کے لیے تمام مرات فوری دینے کی ہدایات ساہمیرہ میں مجتبہ شجاہ اور رحمان کی کامیابی کے حوالے سے جشن احتمام لیگی رہنما عبد المکیتہ حرون کی رہائشتہ پر کیا گیا جشن میں کیک کھا تھا اور مٹھائی ٹیکسین کی گئی زمین ڈاک کام کے زیر احتمام پیکسی ہوتل میں پروپیٹریٹ سیلز تقریب سینئر ڈائریکٹر سیلز چودری لائک افتخار کی شرکت ڈائریکٹر سیلز عثمان طالت علی رہان باسل حفیز نے شرکت کی چالیس سے زائد امیراتی منصوبوں سے متعلق رہنمائی اور معلومات دیکھیں فیز فیسٹیول کا آخری روز فیسٹیول میں محمل اور جرس کے موضوع پر گفتگو نظم اور گسلوں کے شاعر اور مصنق کی یادیں تازہ کی گئی فیز احمد فیز اور علامہ اقبال کی ذات و حیات پر دباتا خیال افتخار عارف ڈاکٹر مہین نظامی سمیر دیگر کی شرکت اور قومی انڈر تھرٹین کرکٹ چیمپینشی بہاولپور اور لاہوریجن کی ٹیمی کرکٹ سینٹر ڈاؤنڈ پر مدے مقابل لاہوریجن انڈر تھرٹین کا ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیز کا کیا